ساکھوں مکان ضرورہ تھے اے مکان کچھا ٹھیک ہے ساکھوں لبید جڑے نے ہیں جی جی بلکل صحیح ہے سیم دا علاقہ ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے ساکھوں خلحال مکان چاہیت ہے نسان ہے تھی اندات وائی مہربانی ہو سی ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو زبیر عباس کا سلام میرا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف غریب لوگوں کو کوائنٹ آؤٹ کرنا دینے والی ذات میرے رب کی ہے اور اللہ پاک جو ہے وہ خود ہی اس چیز کا جو ہے کوئی نہ کوئی سہارا بنا دیتے ہیں تو یہ میں جو ہے ایک استاد صاحب ہیں ماشاءاللہ سے یہ ان کے میں گھر آیا ہوں یہ آپ گھر بھی دیکھ سکتے ہیں کافی جو ہے پرانا گھر ہے لیکن ماشاءاللہ سے ماں جی جو ہے اس اپنے گھر کو جو ہے بڑے بہترین طریقے سے سجایا ہوا ہے یعنی جو گھر کا جو سمان ہوتے ہیں جیسے شادی کے بعد جو سمان لے کے آتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ والدین کا جو سمان ہوتے ہیں اس کی ذرا اچھے طریقے سے حفاظت کی جائے تو ماشاءاللہ سے استاد صاحب ہیں استاد صاحب جو ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں مسجد جو ہے گھر کے ساتھ ہی ہے تو استاد صاحب سے ملتے ہیں ان کو اسلام علیکم استاد جی کیا حال ہے استاد جی خیریت سے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ شکر ماشاءاللہ استاد جی یہ ماشاءاللہ سے گھر میں دیکھ رہا ہوں بہت پرانا ہے لیکن اس کو بڑا صحیح طریقے سے بنایا گیا ہے یقینا یہ باجی صاحبہ ہی بناتی ہوں گی تو استاد جی آپ کیا کرتے ہیں آپ کا کام کیا ہوتا ہے بچے پڑھانا ہے ٹھیک ہے تھوڑی باری کھیتی باری ہے ٹھیک ہے استاد جی زیادہ طور پڑھائی بچے پڑھانا ہے بوچار جائیں پڑھانا ہے ٹھیک ہے بھر خراجات جائیں بلکل صحیح ہے تو یہ ایک مسجد آپ کے گھر کے ساتھ بھی ہے بچے پڑھانا ہے ٹھیک ہے شام کو پڑھانا ہے سبینہ پڑھانا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو استاد جی یہ آپ کو کچھ دیتے بھی ہیں یا بس ایسے ہی کائن دینے اچھا اللہ دیرہ ذاتی خاتے پڑھانا ہے ماشاءاللہ بلکل صحیح ہے اچھی بات ہے کوئی امدار دے دینے مثال ہے تو سنجلہ لوگ مثال ہے جی جی بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے آپ میرے جو دیکھنے والے ہیں اب آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے میری تو ہے ہی تو کچھے مکانیں ان کو جتنا بھی آپ گارہ وغیرہ لگیں جتنا بھی بنائیں لیکن یہ ہے کہ وہ گر جاتا ہے تو استاد صاحب کی یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ ماشاءاللہ سے استاد صاحب جو ہے علاقے میں قرآن پاک پڑھاتے ہیں کوئی کچھ دیتا بھی ہے کوئی کچھ نہ بھی دے تب بھی جو ہے یہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے استاد صاحب کا سہارہ بنیں استاد صاحب کو مکان کی ضرورت ہے تو یہ ضروری چیزیں ہیں استاد جی آپ کے بچے کتنے ہیں بچے ساتھ ہیں سات بچے ہیں استاد صاحب کہ بیٹیاں کتنے ہیں اور بیٹے چار بیٹیاں چھیک ہیں بیٹے ہترا ہے جوان ہیں اچھا چار ماں جی فرما رہی ہیں کہ چار بیٹیاں جوان ہیں اور تین بیٹے ہیں تو اللہ پاک کرم فرما ہے کیونکہ ایک بڑا سا کمبہ ہے اور ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنا میرے خیال سے بہت ہی مشکل ہے تو آپ دیکھنے والے اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ استاد صاحب کے جو ہے آپ ان کو سپورٹ کریں ہیلپ کریں جتنی ہو سکے تو ما شاء اللہ استاد صاحب جو ہے نیک ہے استاد جی آپ دعا کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ ما شاء اللہ سے روزے بھی رکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تری سار میں کو تھیگن روزے مکمل رکھ جائیں اچھا ما شاء اللہ تراوی پڑھیں توہارے مسجد تراوی پڑھیں بلکل ایسے استاد صاحب توہارے مسجد پڑھنے ہیں بلکل ایسے بلکل ایسے تو صاحب جان دے اتوجہ رہے بلکل ایسے خدمت نہیں کرتے واقعی ایسے ہے اسی لیے جو ہے آپ لوگوں سے روزے جکے رکھ دی ما شاء اللہ استاد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں بھی سارے روزے رکھتی ہوں تو آپ لوگوں سے روزے رکھتے ہیں کہ اگر مکان کی ضرورت ہے آپ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو دعا دیں انشاءاللہ کوئی شاہدی کمیت پاک بلکل نہ ہو سی انشاءاللہ انشاءاللہ مثال ماہ رمضان ہے جی جی بلکل راشن ہو گئی تھی ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے نلونج ہے جی جی انشاءاللہ تا اللہ توہا کو ترقیلی سی انشاءاللہ روزے آپ سارے روزے جرے بہترین این ہنال ہاں بلکل صحیح ہے بلکل اچھی بات ہے تو استاد صاحب راشن کی بھی اپیل کر رہے ہیں کاری صاحب ہیں مسجد کے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ راشن کی آپ استاد صاحب کی ہیلپ کریں تاکہ وہ سارے اور بچے بھی روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ بچے بھی روزے آپری مسجد بندے جرے ہیں جی جی بلکل صحیح ہے اتقاف ہے بیٹھیں اچھا ماشاءاللہ اتقاف میں بھی مسجد کے ساتھ یہ مسجد میں وہ اتقاف میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ استاد جی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ استاد صاحب کی سفید پوش ہیں استاد صاحب ان کی ہیلپ کریں تاکہ یہ اپنا بکیہ جو روزے ہیں وہ آسانی سے کر سکیں تو یہ ماشاءاللہ سے استاد صاحب کا جو ہے یہی کمرہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ استاد صاحب کی جو ہے آپ ان کی سپورٹ کریں